مکرم رائدز عزا صاحب دکھتے ہیں کہ میں بچپنی سے نیک فطرت کی وجہ سے دین کا بابند رہا اور مسجد بقائدی سے جاتا رہا اور چودہ سال کی عمر تک میری یہی حالت رہی اور اس کے بعد میں بالکل بدل گیا نماز وغیرہ کی بابندی نہ رہی کبھی کبھار مسجد میں چلا جاتا یہی حال گاؤں کے اکثر نوجوانوں کا ہے کیونکہ لوگ نماز صرف عادت کے طور پر پڑھتے ہیں انیس سو چھانوے تک میری یہی حالت رہی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اپنے گاؤں کے امام مسجد مکرم محمد حسن افضیل صاحب سے میرا تعارف کرایا اور میں نے ان سے ملنہ شروع کر دیا اور قرآن کریم پر غورت و ضبر اور خدا تعالیٰ کی تقدیز اور انبیاء کی عصمت اور قرآن کریم کے حدیث پر حکم ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے وہ صاحب اور ایسی روایات کو رہد کرنے کی تلقین کرتے تھے جو قرآن مخالف ہوں خواہ وہ صحیح بخاری میں ہی کونہ درج ہوں دوہزار ساتھ میں ایک دن ٹی وی کے آگے بیٹھا مختلف چینل چیک کر رہا تھا کہ مجھے اچانک مجھے امٹیہ العربیہ مل گیا میں نے بڑے شوق سے بقائدگی سے اسے دیکھنا شروع کیا اور بالکل وہی مضامین جن پر ہم آپس میں بحث کیا کرتے تھے اس میں مل گئے گویا ہمیں اپنے گمشدہ مطاب مل گئی ہم بقائدگی سے ہی پروگرام دیکھنے لگے اور اس کے بعد میں نے اور لوگوں کو بھی اس چینل کا تعرف کرایا اور بات پھیلتے پھیلتے گاؤں کے مولی تک جا پہنچی اس نے لوگوں کو متنبع کرنا شروع کیا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے اس کے پروگرام نہیں دیکھنے چاہیے اور ان افکار کے پھیلانے والوں کو اس گناہ عظیم سے توبہ کرنی چاہیے لیکن ہم نے اپنا کام جاری رکھا یہاں تک کہ خدا تعالی نے چار اپریل دوہزار مہوں کو ہم سب کو دوستوں کو بیعت پرشرف اتا فرمایا اچھا ایک صاحب عبدالحلیم البربری صاحب مصر لکھتے ہیں کہ اے اس زمانے کے صحابے کاف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارو ہمیں آپ کے ذریعے حقیقی اسلام کی سمجھ آئی ہے خدا کی قسم ہم مردہ تھے اور اب اللہ تعالی نے حضرت وسیع مہود کے ہاتھ پر ہمیں زندہ کر دیا مجھے آپ سے بہت محبت ہے کیونکہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازمر آپ کے ذریعے معلوم ہوئی ہے حقیقی اسلام جو محبت اور الفت کا دین ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے پیش کیا ہے حقیقی اسلام وہ نہیں جو محسخ شدہ صورت میں جبرو اکراہ اور انتہا پسندی کے دین پر پیش کیا جاتا ہے نارے تکبیر حضرت محمد مصطفی غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین حضرت خلیفت المسیح الخام نارے تکبیر علی حاشم زداد صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مردہ تھے آپ نے ہمیں زندہ کیا اور ہمارے اندر روح پون کی اور قرآن کریم کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بنا دیا اس پر میں آپ کو بہت مشکور ہوں یہ دراصل قرآن کریم کا موجزہ ہے جو آپ کی وجہ سے ظہور پذیر ہوا جو آپ کا انکار کرتا ہے وہ متقبر اور اندھا اور ظالم ہے کمال المسری صاحب نے لکھا ہے کہ میں سننی ہوں لیکن معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کیوں کر میرے دل میں پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کیوں کر میرے دل میں پیدا کر دی ہے آپ کی باتوں میں مجھے وہ کچھ مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی خاص طور پر جس اندگی سے آپ نے قرآن کریم اور سیر تنبی کو پیش کیا ہے وہ غیر معمولی ہے یہ وہ پروگرام ہے جو الہوارم واشرم پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کو یہ لکھ رہے ہیں ہانی طائر صاحب لکھتے ہیں کہ مکرمہ نور ابو یوسف صاحب لکھتی ہیں میں نے جماعت کی صداقت جاننے کے لئے استخارہ کیا پھر سوچا کہ قرآن کریم کھولتی ہوں اور سب سے پہلے جیس آیت پر نظر پڑی وہی میری رہنمائی کا باعث ہوگی چنانچہ پہلی دفعہ قرآن کریم کھولا تو سورہ حج کی آیت سامنے آئی یعنی انہیں قولِ طیب اور سراتِ حمیت کی طرف ہدایت دی گئی اس پر میرا جسم کام کیا اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے دوسری دفعہ آیت قرآن کھولا تو سامنے آئی اس کا مطلب تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو دن رات اللہ تعالیٰ کی ذکر اور عبادت کرتے ہیں اس بار بھی پہلے جیسے حساس تھا تیسری دفعہ قرآن کھولا تو آیت سامنے آئی کہ لوگوں کا یوم حساب قریب آگیا ہے لیکن وہ اب غفلت کی حالت میں ہیں اور جب بھی ان کے سامنے کوئی نیا پیغام آتا ہے تو اس کے ساتھ لاپروہی کا معاملہ کرتے ہیں میں نے جماعت کے بارے میں بہت حقیق کی ہے حضرت مسیم علیہ السلام کی کتابیں بھی پڑی ہیں اب اتمنانِ قلب حاصل ہونے کے بعد بیعت کر رہی ہیں کاش کہ پاکستان کے مولیوں کو علماء کو بھی اس بات کی سمجھا جائے حجاز کریم صاحب الجزائر سے لکھتے ہیں لکھتے ہیں کہ آپ کو خط لکھتے ہوئے میرے جو جذبات ہیں مجھے لکھ رہے ہیں وہ ان کا الفاظ میں اظہار کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ میں صبر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی زندگی میں کبھی خلیفہ سے خدا کے خلیفہ سے ہم کلام ہو سکوں گا مسخ شدہ اسلامی تعلیم اور قرآن کریم کی غلط تفاصیر سے بلکل مایوس ہو چکا تھا علماء کی تشریحات سن کر سوچتا تھا کہ کیا یہ خدا کا کلام ہو سکتا ہے جہاں تک کہ اردن کے ایک احمدی دوست کے دریئے احمدیت اور بانیہ سلسلہ کی دہری راست سے آگائی ہوئی مسیح معود کی تفصیر پر تنسل قبل نوافل پر دعا کی کہ اللہ تعالی راہ راست کی طرف رہنمائی فرمائے جیسے جیسے پڑھتا گیا سینہ کھلتا گیا اور اس کلام کی حیبت سے جسم پر کب کبھی تاریح ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ الہی وہی ہے جب بیعت کا فیصلہ کیا تو پہلے استخارہ کیا اس پر خواب میں دیکھا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو شہر سے گزر رہا ہوں ایک نور ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور اسی دوران فون کی گھنٹی بچتی ہے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس پر حضرت امام مہدی کا فون نبر آ رہا ہے دل میں فیصلہ کیا کہ میں ان کو واپس کال کرتا ہوں اگر انہوں نے فون کا جواب نہ دیا تو وہ سچے نبی ہوں گے ورنہ نہیں کیونکہ میرا خیال تھا کہ نبی فون کا جواب نہیں دیا کرتے چنانچہ میں نے فون کیا دیر تک گھنٹی بچتی رہی لیکن انہوں نے فون نہ اٹھایا اس کے بعد آپ اللہ علیہ السلام میرے سامنے پرحیبت اللہ علیہ السلام نے میرے سامنے پرحیبت جلی فرمائی میں نے قرآن کریم اور آوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ کہیں شیطان مجھ پر مہدی کا معاملہ مشتبہ نہ کر دے اس کے بعد شدت خوف سے جاگ اٹھا یہ نماز فجر کا وقت تھا مجھے یقین ہو گیا کہ خوف سچی ہے اور پھر بیعت کر لی یہ لکھتے ہیں عبد المجید محمد عبد المجید صاحب مصر سے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک چھوٹے سے کشتی میں سوار ہوں اور ہاتھ میں ایک چپو ہے اور بے مقصد و منزل گھوم رہا ہوں جبکہ سمندر میں تغیان نہیں ہے اور کشتی ڈوبنے کے قریب ہے تب میں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی کہ یہ لو موسیٰ کا عصا اور سمندر پر مارو اس پر ایک عصا ہاتھ آ گیا جو کسی قدر ٹیڑا تھا میں نے اسے آسمان سے لیا اور زمین اور سمندر پر مارا اس پر کشتی ایک خوبصورت اور بلند مقام پر ٹھہر گی جو خوبصورت عمارتوں والا ایک شہر ہے جس میں سارے لوگ خوش شکل اور خوش و خرم تھے مجھے بتایا گیا کہ جماعت احمدیہ کا شہر ہے میں نے سمجھا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ مجھے بیعت کر لینی چاہیے چنانچہ مجھے بیعت کی توفیق ملی مجھے بیعت کر لینی چاہیے کرم ایساق احمد ایساق احمد القدومی صاحب اردن سے لکھتے ہیں کہ جب ایمٹی ای نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر عیسائیوں کے چینل پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا تو ان کے یہ اعتراضات سن کر بہت رانچ ہوا اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے روز اپنے گھوڑے پر سوار ہیں پھر ایک منادی کی آواز آتی ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بعد میں نے بہت سی تلواروں کو حضور پر حملہ آور ہوتے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دفاع کے لئے تلوار اٹھاتے ہیں میں بھی تلوار اٹھاتا ہوں اور حضور کی تلوار کے پیچھے رکھتا ہوں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سی تلواریں ماں میری تلوار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے ساتھ رکھتی جاتی ہیں اس پر میں انچی عواز سے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لئے یہ تلواریں کس کی ہیں تو مجھے آواز آتی ہے کہ یہ جماعت احمدیہ اسلامیہ کی تلواریں ہیں جماعت احمدیہ آلمگیر جماعت احمدیہ آلمگیر مرائے تکبیر اللہ تعالیٰ بعض وقت براستے اور تدریوں سے بھی کھولتا ہے غیروں کو بھی مخالفین کو بھی دریہ بنا دیتا ہے ڈاکٹر محیاسہ صاحب سعودیہ سے لکھتی ہیں کہ میں احمدیت کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی ایک دن اچانک بغیر کسی مقصد کے پال ٹاک پر احمدیوں کے چیٹ روم میں گئی جہاں مجھے ایسے امور کا پتا چلا جن کے بارے میں مجھے کچھ علم نہ تھا میں حیرز زدہ ہو کر اس روم سے نکل گئی اور بغیر کسی قصد کے ایک دوسرے روم میں چلی گئی جہاں بولنے والا شخص کہہ رہا تھا کہ ابھی ہمارے روم میں ایک احمدی داخل ہوا تھا یہ لوگ کفار کافر اور ملحد ہیں اتنا کہہ کر وہ کسی اور موضوع کے بارے میں باتیں کرنے لگا میں نے اس روم میں احمدیوں کے بارے میں پوچھا لیکن کسی نے جواب نہ دیا میں اس روم سے بھی نکل گئی اور کسی اور روم میں داخل ہو گئی میرے داخل ہوتے ایک شخص نے ایک قصیدہ کا لنک لکھ کر بھیجا تاکہ جو اس قصیدہ کو سننا چاہے اس لنک کے ذریعے سن سکتا ہے یہ قصیدہ ایک غیر احمدی شاعر کا تھا اس کا مطلع یہ تھا کہ عرفتو طریقی علیہ صدیقی لینقفو درب الحدر الاحمدی یہ مجھے معلوم ہے معلوم ہو گیا کہ درست راستہ کون سا ہے اس لیے اے میرے دوست میری طرف آجا تاکہ ہم ہدایت کے احمدی راستے پر گامزن ہو جائیں میں نے کبھی کسی قصیدہ میں احمدی یا احمدیت کا لفظ نہیں پڑا تھا جب یہ قصیدہ سنا تو سمجھا کہ یہ خدا تعالی کی طرف سے میرے نام پیغام ہے اور یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اس سلسلے میں تحقیق کر رہی تھی اور یہ میری لئے خدا تعالی کی طرف سے رہنمائی تھی لہذا میں نے فوراں بیعت کر لی فراس صحبی صاحب یا صحبی علیبادی صاحب ابو ذبی سے لکھتے ہیں کہ حضرت وسیع معاود علیہ السلام کی جس قدر کتابیں مجھے مہیا ہو سکیں ان کے متعلقے سے نیز ایمٹی اے کے پروریم الحوار و مباشر کے کو بقائد کی سے دیکھنے سے مجھے جماعتی عقائد پر اطلاع ہوئی شروع میں تو جہالت اور گزشتہ خیالات کی وجہ سے میں نے فوراں منفی رد عمل ظاہر کیا لیکن جب قرآنی آیات و حدیث اور خدای سنت کا بغور مطالعہ کیا تو میرا دل مطمئن ہو گیا اب میرے سامنے دو راستے ہو گئے یا تو میں مسلسل حضرت عصب بن مریم کے آسمان سے نزول کا انتظار کیے جاؤں اور اس سے قبل دجال کا انتظار جس کی بعض ایسی صفات بیان کی گئی ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کو زیبا ہیں جیسے اہیائے موتا وغیرہ اور پھر جن بوتوں کے قصے اور قرآن کریم میں ناسخ و منصوب کے عقیدے سے چمٹا رہوں یا پھر حضرت احمد علیہ السلام کو مسیح معود و امام مہدی مان لوں جنہوں نے اسلام کو خرافات سے پاک فرمایا ہے اور اسلام کے حسین چہرے کو نکھار کر پیش رمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دفاع فرمایا ہے بہرحال میں نے خدا تعالیٰ سے مدد چاہی اور بہت دعا کی کہ وہ میری رہنمائی فرمائے اور حق اور اپنی رضا کی رہوں پر چلائے چنانچہ میں نے جماعت احمد دیا اور حضرت احمد علیہ السلام کی طرف ایک دلی میلان محسوس کیا حضور میں لکھ رہے ہیں مجھے کہ میں نے قانون پڑھا ہوا ہے جب میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے اشار سنے تو میرا جسم کامت نہیں لگا اور آنکھوں سے آنسوں مڑھائے اور میں نے زور سے کہا کہ ایسے شعر کوئی مفتری نہیں کہہ سکتا ایک مفتری کے سینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے پھر ایک عجمی کا اتنی قوی اور فسیع و بلیغ عربی زبان کا استعمال کرنا بغیر خدای تائیت کے نام مکن ہے اللہ اللہ نے مجھے نفض سے ہدایت تا فرمائی